بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید ناظرین اکرام اوینش بیوک سلجوک لو نامی ترکیش ڈراما سیریز کی شروع کی اکسات میں ایک صندوق دکھایا جاتا ہے جس کے بارے میں ڈرامے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ صندوق بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منصوب ہے اور تمام مسلمان چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ان کے ہاں برابر تعظیم رکھتا ہے ڈرامے میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ باطنی فرقے کے لوگ اس صندوق کو حاصل کرنے کے لیے سلجوک سلطنت کے ساتھ کسی بھی حد تک اترے ہوئے ہیں جیسے ابن عربی کا صندوق اور کرتے کے بارے میں ناظرین کو تجسس تھا تو یہاں بھی یہی تجسس پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس صندوق میں وہ کون سے تبرکات تھے اور ان کی کیا اہمیت ہے اور اس صندوق میں جو چیزیں ہیں ان کو مقدس امانتیں کیوں کہا جاتا ہے اور یہ کن کی امانت ہیں کیونکہ امانت کا مطلب تو یہی ہے کہ یہ چیزیں کسی کے سپورت کی جائیں گی پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اس صندوق کی چیزوں کو مقدس امانتیں کیوں کہا جاتا ہے ان تبرکات کے بارے میں مشہور ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو چونکہ امام مہدی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے تو یہ صندوق ان کے حوالے کیا جائے گا کیونکہ اہلِ بیعت سے ہونے کی وجہ سے امام مہدی اس وراست کے اصل اور جائز وارث ہوں گے اور یہ سعادت بھی ترکوں ہی کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے کہ وہ امام مہدی کو ان کی یہ امانت حوالے کریں گے اور اسی مقصد کے لیے ترکی کے توپ کاپی میوزیم میں اس صندوق کو بڑی حفاظت میں رکھا گیا ہے تاکہ مقررہ وقت آنے پر عثمانی ترک اپنی یہ ذمہ داری ادا کر کے اس فرض سے بھی بڑی ہو آپ لوگوں میں سے بہت سوکے نظر سے ترکی کے صدر طیب اردوان کی وہ ویڈیو گزری ہوگی جس میں طیب اردوان اس صندوق کی زیارت کرتے ہیں ناظرین اکرام ان مقدس امانتوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں حضرت خضر علیہ السلام کی کوئی کمیز تھی جس کو کوئی بھی پہن کر حملہ کرتا تو اس کو فتح حاصل ہوتی بات یہ ہے کہ اگر اس صندوق کی چیزوں کو استعمال کر لیا جائے تو یہ امانت کیسے رہ گئی امانت تو تب تک امانت ہوتی ہے جب تک اسے استعمال نہ کیا جائے اور حقیقت یہی ہے کہ یہ امانتیں حضرت امام مہدی کے ہی حوالے کی جائیں گی جو کہ ان امانتوں کے حقیقی وارث ہیں سلجوکی سلطنت سے ہوتے ہوتے یہ امانتیں سلطنت عثمانیہ تک پہنچی اور اب بھی ترکی کے پاس ہیں اور ترکی کے وزیراعظم یا صدر جب ان مقدس امانتوں کی زیارت کرتے ہیں تب بھی اس صندوق کو کھولا نہیں جاتا بلکہ باہر ہی سے اس کے زیارت کی جاتی ہے ناظرین اکرام اب آپ لوگ جان گئے ہوں گے کہ یہ مقدس امانتیں شیعہ ہو یا سنی دونوں کے ہاں کیوں اتنی متبرک اور اہم ہے امام مہدی جو کہ اہل بیعت میں سے ہیں اس لیے ہر فرقے کا مسلمان چاہے اس کا تعلق شیعہ گھرانے سے ہو یا سنی گھرانے سے سبی کو امام مہدی کی آمد کا انتظار ہے اس لیے سنیوں کی بھی کوشش ہے کہ یہ مقدس تبرکات امام مہدی کو حوالے کرنے والے سنیوں اور یہی کوشش شیعوں کی بھی ہے اور یہی وجہ تھی کہ اس مائلی فرقے اور سلجوکیوں کے درمیان اس مقدس سندوق کو اپنے پاس رکھنے کے حوالے سے لڑائی دکھائی گئی مگر ناظرین اکرام یہ پہلی بار نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی باطنیوں اور مسلمانوں کے درمیان کئی خون ریز لڑائیاں ہوئی ہیں ان میں سے ایک معاملہ حجر اسوت کا بھی تھا جو کہ شیعہ اور سنی دونوں ہی کے ہاں یقصہ عظمت کا حامل ہے اہل سنت اور اسمائلیوں کے درمیان ایک لڑائی چوتھی صدی حجری یعنی دسویں صدی عیسوی میں اسمائلی فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک گروہ جو کہ خود کو قرامتہ کہتے تھے انہوں نے کی قرامتہ ایک فرقہ ہے جنہوں نے آٹھ سو ننانوے عیسوی میں مشرقی عرب میں ایک مثالی مذہبی ریاست قائم کرنے کی کوشش کی یہ وہی علاقہ ہے جسے آج کل بحرین کہا جاتا ہے انہیں مصر کی فاطمی حکومت کی حمایت حاصل تھی اور قرامتہ کا ایک حکمران جس کا نام ابو طاہر سلمان بن ابی سعید الجنابی قرامتی تھا اس کے بارے میں ابن کسیر نے البدایہ ون نہایہ کے جلد ششم میں لکھا ہے کہ ابو طاہر قرامتی نے عراق پر حملہ کر کے پہلے موسل کی ایڈ سے ایڈ بجائی اور پھر 930 عیسوی میں وہ مکہ میں داخل ہوا اور این حد سے دو دن پہلے آٹھ زلحج کو اپنے اسماعیلی لشکر سمیت خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا اس کے لشکریوں نے مکہ میں لوٹ مار شروع کر دی اور مکہ کی گلیوں کے علاوہ مطاف یعنی جہاں تواف ہوتا ہے وہاں بھی لوگوں کو بکسرت قتل کیا جب اس کے سپاہی کعبہ کے سامنے معصوم لوگوں کو قتل کر رہے تھے تو یہ ابو طاہر قرامتی خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑا ہو کر یہ تماشا دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اور بلند آواز سے یہ کہتا رہا میں نے ہی ان لوگوں کو پیدا کیا اور میں ہی انہیں فنا کرنے والا ہوں جب مکہ اور مطاف میں یہ شخص خون ریزی کر چکا تو اس نے مقتولین کی لاشوں کو زمزم کوئے میں ڈلوا کر کوئاں اوپر سے بند کر دیا اس کے بعد اس نے خانہ کعبہ کا دروازہ اکھارنے کا حکم دیا اور غلاف کعبہ اتار کر اپنے ساتھیوں کے سامنے چاک کر دیا اس کے بعد اس نے حجر اسود اکھارنے کا حکم دیا ابن خلدون نے بھی تاریخ ابن خلدون کی جل نمبر پنجم میں صفحہ نمبر 153 میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ ابو طاہر نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ آئندہ حج میرے ہاں ہوا کرے گا ابن خلدون مزید لکھتے ہیں کہ جب حاجی چلا رہے تھے کہ اللہ کے ہمسائے کیوں قتل کیے جا رہے ہیں تو ابو طاہر کرامتی جواب دے رہا تھا ممنوعات کی مخالفت کرتا ہو وہ اللہ کا ہمسائے نہیں اس کے بعد اس نے امیر مکہ کو اس کے خاندان سمیت قتل کیا اور حجر اسود لے کر بہرین چلا گیا بنو عباس کے خلیفہ مقتدر بللہ نے ابو طاہر کے ساتھ تیس ہزار دینار کے بدلے حجر اسود واپس لینے کا معاہدہ کیا حجر اسود کی واپسی ایک تاریخی واقعہ ہے یہ واپسی نو سو باون عیسوی میں ہوئی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بائیس سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا خلیفہ نے اس وقت کے سب سے بڑے عالم محدث عبداللہ کو حجر اسود لانے کے لیے ایک وفد کے ساتھ روانہ کیا اور وہاں پہنچنے پر بہرین کے حاکم نے ایک تقریب میں حجر اسود ان کے حوالے کیا مگر محدث عبداللہ نے کہا کہ حجر اسود کی دو نشانیاں ہیں پہلی یہ کہ اسے پانی میں ڈالو تو ڈوبتا نہیں اور نمبر دو اسے آگ میں جلاؤ تو جلتا نہیں یہی کام انہوں نے اس پتھر کے ساتھ بھی کیا مگر وہ پتھر پانی میں ڈوب کیا اور آگ میں جلایا تو پھٹ گیا اس کے بعد کرامتیوں نے ایک اور پتھر دیا مگر اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا جس کے بعد اس وفد نے مطالبہ کیا ہمیں ہمارا اصلی حجر اسود دیا جائے اس کے بعد اصلی حجر اسود ان کے حوالے کیا گیا جو پانی میں ڈالا گیا تو پھول کی طرح تیرنے لگا اور آگ میں ڈالا گیا تو تھنڈا نکلا اس پر ابو طاہر نے حیران ہو کر کہا کہ تم لوگوں کو یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی محدث عبداللہ نے جواب دیا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی یہ خصوصیات بتائی ہیں اس پر ابو طاہر نے حیران ہو کر کہا کہ یہ دین روایات کے لحاظ سے بڑا مضبوط ہے ٹبری تاریخ مکہ میں لکھتے ہیں کہ اس حجر اسود کو جس اونٹنی پر لادا گیا وہ انتہائی کمزور تھی مگر حجر اسود لادنے کے بعد وہ انتہائی تیز رفتاری سے خانہ کعبہ پہنچی جبکہ بحرین لے جاتے ہوئے قرامتی حجر اسود کو جس اونٹ پر بھی لادتے وہ مر جاتا یہاں تک کہ بحرین پہنچتے پہنچتے چالیس اونٹ مر گئے بہرحال اب بات کرتے ہیں اس مقدس صندوق کے بارے میں کہ اس کے اندر آخر وہ کونسی امانتیں ہیں جن کا تعلق اہل بیعت سے ہے اور اسی وجہ سے یہ امام مہدی کے سپورت کی جائیں گی تو ناظرین اکرام اس صندوق میں امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کرتے ایک چوغہ جس کی نسبت حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اور ایک بی بی فاطمہ کا ہی جائے نماز ہے اور یہ صندوق بھی بزاتے خود اہل بیعت سے ہی منصوب ہے جو کہ آج تک بہت احتیاط اور حفاظت سے رکھا جاتا ہے تاکہ بلکل نیا جیسا لگے یہ تو تھی اس صندوق کی تاریخ ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ